بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹھ تاریخ و زلہ ارنائی میں نو تاریخ و پشین میں اور دس تاریخ و جوب میں ہمارے کنونشن ہوں گے بلوچستان کی قیادت سے ملاقات ہوئی اور ہم نے یہ پروگرام آرینج کیا ہے اور انشاءاللہ میں ان تمام کنونشن میں شرکت کروں گا دوسری طرف جو ہیں باجاوڑ میں ہمارے کنونشن ہے نو تاریخ و آٹھ تاریخ و نوشیرہ میں ہیں اور چونکہ کی پی کی قیادت جو ہیں وہ مجھے کہہ رہی ہیں کہ یہاں پہ میں شمولیت کروں لیکن چونکہ بلوچستان بھی ضروری ہیں اور کی پی اب خود چل نکلا ہے تو انشاءاللہ متبادل جو ہماری قیادت ہوئی وہ ان کنونشن کو جائن کری گی شرکت کری گی ملک میں آلات جو ہیں الیکشن کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف پاکستان تاریخی انصاف جو ہیں وہ عوام اس کے لئے کمپین کر رہی ہیں باقی جو جتنے بھی پارٹیاں ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ الیکشن کے لئے التباہ کے لئے کوئی بھی جواز پیدا کیا جا سکے گورنر کیپی نے جو بیان دیا ہیں وہ ان کے جو قائد ہیں بولانا فضل عمان صاحب انہوں نے بھی کہا تھا کہ جی فروری میں سردیاں ہوں گی جی ایو آئی جو ہیں وہ پی ایم ایلن کے ہر اول دستے کا کردار ادا کر رہی ہے الیکشن میں ان قریب ہمیں یہ بھی توقع ہیں بلکہ خطشات ہیں ہمیں کہ پاکستان پیپل پارٹی اور آخیر میں پی ایم ایلن بھی یہ مطالبہ کرے گی کہ الیکشن جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے اور ان کو التوا کا شکار بنانا چاہیے اور وجہ اس کی یہ ہیں کہ جتنی بھی پارٹیز ہیں ان کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی عوام فیصلہ کر چکے ہیں کہ آٹھ فروری میں ان تمام پارٹیوں کے سیاسی تابوت میں آخری کیل ڈھونکنی ہے ملک جو ہیں وہ مزید افرات افری کا متحمل نہیں ہو سکتا عدالتیں جو ہیں وہ اپنا کردار جو ہیں صحیح طریقے سے نبان نہیں رہی ہیں جس کی وجہ سے ملک میں تواف الملوکی بڑھتی جا رہی ہے ہمیں کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا جا رہا ہے تمام جو کنونسن کی ہیں عوام کے زور اور عوام کی طاقت پہ ہم نے کیے ہیں جب عوام اتنے جمع ہو جاتے ہیں جو جس پہ یہ عمل آور نہیں ہو سکتے ہیں تو ہمارا کنونسن کامیاب ہو جاتا ہے ہر کنونسن میں راستے انہوں نے بند کیے ہر کنونسن میں انہوں نے پکڑ دکڑ کی ہمارے عوض داران کو پکڑا ان کے بچوں کو پکڑا پرچے کیے ہر ایک کنونسن جدر بھی میں گیا ہوں اس کے پرچے مجھ بھی بھی ہوئے ہیں اور عادتہ کی یہ ہے کہ انہوں نے بغاوت تک کے الزمات ہم پہ لگائے ہیں آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریکی انصاف کے جلسوں میں پاک فوج زندہ باد اور سوہدائے پاک فوج زندہ باد کے نعرے گنجھوٹ ہیں ان نعروں سے بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوئی ہیں اور ان نعروں کی پیچھے خان صاحب کی یہ ہدایتی وہ نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستانی نوجوانوں اور پاکستان کی آرمی جو ہیں ان کے درمیان کوئی بدعتمادی بڑے بہت سارے لوگ ہینڈلر یہ کام کر رہے ہیں نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور نوجوانوں کو ایک غلط سمت پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کا ادراک ہوتی ہی شیئرمن عمران خان نے یہ ہدایت دی کہ ہمیں ہماری لڑائی جو ہیں فوج سے نہیں ہے اور ہماری جنگ جو ہیں وہ ریاست سے نہیں ہے پاکستان کی آرمی کو بھی پتا ہے کہ عمران خان سے بڑا محبول وطن لیڈر جو ہیں پاکستان میں کوئی نہیں ہے اور ان کو یہ بھی علم ہے کہ جتنی شیدت کے ساتھ خان صاحب جو ہیں وہ پاک فوج کے ساتھ ہر آڑے وقت میں کڑا رہا ہے کسی دوسرے سے اس کی کوئی رتی بر توقع نہیں ہے لیکن یہ جو حالات ہمارے لیے بنائے جا رہے ہیں ہمیں ادراک ہیں کہ الیکشن ملتبی کرنے کے لیے بہتری کوشش ہوں گی اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جو فاضل چیف جسٹ صاحب ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہوں گے تو آٹھ فروری کوئی الیکشن ہوں گے آرٹیکل فیفٹی ون کے بہانے انہوں نے میکچیمم کینچ لیا اور الیکشن جو ہیں وہ فروری تک لے گئے لیکن اس کے بعد جو ہیں آئین میں تو کوئی گنجائشی نہیں ہے کوئی راستہ نہیں ہے الیکشن کا ملتبی کرنے کا اور اگر کوئی قوت یا کوئی بھی ادارہ الیکشن ملتبی کرنے کے لیے کوئی بھی قدم اٹھاتا ہے تو یہ ایبروگیشن آف کانسٹیچوشن کے مطر عادف ہوگا یہ آئین کی سراسر پامالی ہوگی اور ایسے کسی بھی عود ادار کے خلاف چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو چاہے دوسرا ہو ان کے خلاف آرٹیکل سکسی کا روائی بنتی ہیں اور ہونی چاہیے کیوں کر آپ لوگ جو ہیں سیاسی مقاصد کیلئے ملک کی تقدیر اور ملک کی سالمیت کے خلاف اس طرح کی سادشے کر سکتے ہیں سب کچھ جو کرنا تا ہو تو ہو گیا عمران خان چیئرمنٹ پی ٹی آئی نہیں رہے عمران خان چار ماہ سے جیل میں ہیں پاکستان تیرے کی انصاف دڑا دڑ جو ہیں ظلم السطم کا نشانہ بنتی آ رہی ہیں نو مئی کے نام پہ ایک ڈکوصلہ چھوڑا گیا اور اب جو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بنیادی حقوق پامال ہو رہے ہیں اور کوئی شخصی آزادی نہیں ہے کوئی کسی کو گارنٹی نہیں ہے کہ میں گھر واپس صحیح پہنچ سکوں گا آخر ریاست کو اس نہج پہ پہنچانے کے پیچھے صرف یہی کم